السلام علیکم فرنڈز آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں ایک بہت ایکسائٹنگ اور نیو ریسپی آج ہم بنانے جا رہے ہیں کی ایف سی سٹائل چکن بروسٹ جی ہاں آپ کی ایف سی جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر پہ ہی بہت لذیذ اور امدہ بروسٹ بنائیے تو آئیم شور آپ کو یہ ریسپی ضرور اچھی لگے گی آئیے بغیر ٹائمز آئے کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے مجھے یہاں پر بٹر ملک چاہیے بٹر ملک کے لئے میں نے دو کپ دھوٹ لیا اور اس میں دو کھانے کے چمچ لیموں کا رس ایٹ کیا اچھے سے اس کو ملائیں گے اور ملانے کے بعد میں اس کو دس منٹ کے لئے ایک سائٹ پر رکھ دوں گی تاکہ ہمارا بٹر ملک تیار ہو جائے دوسری طرف مجھے ایک کلو چکن کی پیسیس چاہیے چکن بہت اچھا سا مزے کا ہونا چاہیے تو اس کو اب مرنیٹ کروں گی مرنیٹ کرنے کے لئے میں نے یہاں ٹو ٹی سپون کالے مرچ کا پاوڈر آئٹ کیا ہے ٹو ٹی سپون تاپرکا پاوڈر آئٹ کیا ہے ٹو ٹی سپون سفید مرچ کا پاوڈر آئٹ کروں گی سالٹ اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ ہے جتنا آپ کھانا چاہتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر ون ٹی سپون آئٹ کیا ہے اگر آپ تیز کھاتے ہیں تو آپ سادہ آئٹ کر لیں 1x4 ٹی سپون بیکنگ سوڈا آئٹ کریں گے چار کھانے کا چمچ سرکا آئٹ کروں گی دو کھانے کے چمچ چلی سوز آئٹ کیا اور جو بٹر ملک ہم لوگوں نے ریڈی کیا تھا وہ بٹر ملک آئٹ کر دوں گی تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اس میں میں لسن کا پیسٹ آئٹ کرنا بھول گئی تھی تو یہاں پر دو کھانے کے چمچ لسن کا پیسٹ آئٹ کیا سب چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور چکن کو مارینیٹ کریں گے اٹ لیسٹ آپ کو 6 آرز کے لیے چکن کو مارینیٹ کرنا ہے جتنی زیادہ ٹائم کے لیے مارینیشن ہوں گی آپ کا بروسٹ اتنا اچھا بنیں گا تو آپ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اوور نائٹ مارینیٹ کریں لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو اٹ لیسٹ 6 آرز کی مارینیشن سے آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا میں نے یہاں پر اوور نائٹ چکن مارینیٹ کیا تھا سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے اب ہم اس کو اوور نائٹ مارینیٹ کر دیں گے اب ٹائم آ گیا ہے ناظرین چکن فرائے کرنے کا میں نے چکن اوور نائٹ مارینیٹ کیا تھا تو آپ اپنا دوسرا بہتر تیار کر لیں گے یہاں پر میں نے ڈیڑھ کپ میٹا لیا ہے اسے میں دو کھانے کی چمچ گارلک پاؤڈر ایٹ کروں گی ایک انڈا شامل کریں گے چار کھانے کے چمچ کون سور ایٹ کروں گی ایک کھانے کا چمچ نمک ایٹ کیا اب تمام چیزوں کو میں ہلکے سے مکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں آہستہ آہستہ تھنڈا پانی شامل کروں گی اس بات کا دھیان رکھیں کہ پانی تھنڈا ہونا چاہیے پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا آٹ کر کے تو مکسچر بنانا ہے ایک دم سے زیادہ پانی آٹ نہیں کرنا کیونکہ ہمیں ایک دنس لیکوڑ چاہیے تو اس کے لئے آپ تھوڑا تھوڑا پانی آٹ کریں گے تاکہ ہمیں ہماری ریکوارڈ کنسسٹنسی مل جائے آپ نے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے کہ اس میں کوئی لمس نہ رہ جائے ویورز یہاں ہمارا لیکوڈ بیٹر تیار ہے میں آپ کو اسی کنسسٹنسی دکھاتی ہوں کہ آپ کو کس طرح کی ریکوارڈ کنسسٹنسی چاہیے یہ دیکھیں یہ بلکل پرفیکٹ ہے آپ کو اتنا ہی تھیک لیکوڈ بنانے پاکہ یہ کوٹنگ چکن پیسیز پہ اچھی طرح چپک جائے اب دوسری طرف میں پاوڈر بیٹر بنا لوں گی اس کے لئے میں نے یہاں پر تین کپ میدہ لیا ہے تین کپ میدے میں میں آٹ کروں گی ٹو ٹی سپون پیپرکا پاوڈر 1 ٹی سپون میں نے سالٹ لیا ہے اچھا سالٹ ہمیں تینوں چیزوں میں چاہیے مارینیشن میں بھی لیکوڈ بیٹر میں بھی اور اس میں بھی تو آپ نے بہت مناسب سالٹ لینا ہے بہت زیادہ نہیں سالٹ کر دینا اب ان چیزوں کو اچھے سے مکس کروں گی مارینیشن کے بعد چکن کو ہم لوگ فرائے کریں گے اچھے سے ہلا لیں تاکہ جو بھی مسالہ اس کا نیچے بیٹھ گیا ہے وہ دوبارہ اچھے سے مکس ہو جائے چکن کوٹنگ کے لیے سب سے پہلے آپ کو لیکوڈ بیٹر میں چکن ڈپ کرنا ہے چکن پیس کو ڈپ کریں لیکوڈ بیٹر میں پھر اس کو میدے میں کوٹ کریں گے میدے میں اچھی طرح کوٹ کرنا ہے میدہ اوپر چھڑک کر تو اس کو چکن پیس کو پریس کریں گے آپ یہ سٹیپ غور سے دیکھئے گا یہاں پر اس طرح بہت اچھے سے آپ پریس کریں گے اور پریس کرنے کے بعد آپ چکن پیس کو جھاڑ لیں گے اب اس کو اچھی طرح جھاڑ لیں گے تو جو کی ایف سی چکن پیس کے اوپر ایک بہت ہی اچھا سا کرنچی تچ ہوتا ہے یہ بلکل ویسا ہو جائے گا باقی تمام پیس کو اسی طرح آپ کوٹ کر لیں بس میدے میں اس کو اچھی طرح سے چکن پیس کو دبانا ہے تاکہ اس کا جو سکن ہے بہت اچھی کرنچی سی اس کی اوپر لیئر بنے لاسٹ سٹیپ بہت امپورٹنٹ ہے میردے میں کوٹ کرنے والا موسیقی اب اس کو فرائے کرنے کی باری آگئی ہے آپ نے میڈیم ٹو لو آنچ رکھنی ہے تیز آنچ پہ بلکل نہیں پکانا ورنہ اوپر سے چکن گولڈن ہو جائے گا اور اندر سے کچھا رہے گا تو چکن کو اندر تک پکانے کے لیے ہم ٹین منٹس کا ٹائم دیں گے ٹین منٹس تک آپ تمام پیسز کو فرائے کریں گے اور کڑاہی میں جو آپ کا آئل ہے اس کو بہت اوور لوڈ نہیں کرنا ہے چکن کے ساتھ آپ نے بہت ہلکے ہلکے ہاتھ سے بہت کم چکن رکھ کے اس کو فرائے کرنا ہے میں نے اٹ اٹائم تھری پیسز لیے چکن کے آرام آرام سے اس کو دس منٹ تک فرائے کریں پھر مزید دین پیسز چکن کے ڈالیں یا جتنے بھی آپ کی کڑاہی میں کونٹیٹی آپ کی سپیس ہے تو ایسا ایسے اس کو فرائے کریں ہر پیس کو 10 منٹس کے لیے فرائے کرنا ہے گولڈن براؤن ہونے تک تک یہ اندر تک اچھی ترہ پک جائے آپ نے فوراں سے اس کے اندر چمچ نہیں چلا رہا اس کا جو کرنچ بنا تھا اس کو از اٹس فرائے ہونے دینے آپ دیکھیں کرنچ کتنا اچھے سے فرائے ہو رہا ہے ساکتا ہے اچھے سے فرائے ہو رہا ہے آپ دیکھیں کرنچ کنچ 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 کنٹ یہاں پر چکن بلکل فرائے ہو چکا ہے اچھا سا گولڈن کلر آگیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے اب باقی پیسز بھی ہم اسی طرح فرائے کر لیں گے یہ اس کی جو فرائنگ ہے وہ ٹائم ٹیکن پروسس ہے لیکن اس کا ریزلٹ بہت ہی امدہ ہے تو آپ نے اس کو بلکل آرام سے ٹائم دے کر فرائے کرنا ہے جی بیورز کی ایف سی سٹائل چکن پروسٹ بلکل تیار ہو چکا ہے آپ میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ایم شور سب کو بہت اچھا لگے گا میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں نیکسٹ ریسپی تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ